جائے دوستو میں آپ کا کرنل پٹانیا موٹیویشن چینل میں سواغت کرتا ہوں ایک جگجیت کی گزل کا بہت اچھا شیر ہے کتابِ مات جی کے پنے اُلٹ کے دیکھ چرا نہ جانے کون سا پنہ مڑا ہوا نکلے اتیاس ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے جو گلتیاں ہم نے کی ہیں ان کو کیسے صدارا جا سکتا ہے تاکہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ اور اچھا نکلے بھارت کے اگر ہم ملٹری ایسٹری کی بات کریں ان کی جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس دیش کی ازادی کو بنائے رکھنے کے لیے اس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملے گی اور بہت سے لوگ ہیں جو جن کو ریکوگنیشن نہیں مل پائے اور ان کو ہم انسنگ ہیروز کہتے ہیں آج ہم ایسے ہی ایک ہیرو کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنی سپریم سیکریفائز دی اور کشمیر کو بچایا کیونکہ پاکستان پوری تیاری کر چکا تھا کشمیر کو ہڈپنے کی فورٹی سیمت کے اندر پاکستان نے اپنے گیم پلین کے حساب سے جب مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ ملے سے انکار کر دیا اور انڈیا کے ساتھ ان کا نیگرسیشن چل رہا تھا تو انہوں نے اپنی ایک سٹیٹیجی بنائی جس میں ان کے جو صدق سے جنا ان کا پورا پروپل تھا اور پکتون کبائلی کو آگے رکھتے ہوئے پاکستان کی آرمی نے دو پرانگ اٹیک کرنے کا پلین کیا ایک کشمیر کی طرف اور دوسرا پنچھرہ زوری کی طرف مہاراجہ ہری سنگھ وہ یہ ڈیسیزن لے چکے تھے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کسی بھی حالت میں نہیں ملنا ہے انہوں نے فورج اکریف کیف سمیر کے کمانڈر لیفٹین کرنل نارائن سنگھ سمیال کو یہ آدیش دیا کہ وہ اڑی کے آگے مظفرہ باد دومیل میں پاکستان کی طرف سے اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس کو روکے کرنل نارائن سنگھ سمیال یہ انیس سو سات میں سامہ میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو چوبیس میں انہوں نے سیون جیک میں کمیشن لیا تھا اس کے بعد انہوں نے ورڈ وار ٹو میں برما کیمپین میں حصہ لیا اور یہ فورٹی سیون میں فورج اکریف جو کی سب سے پرانی بلٹن ہے جیک ریف ریجمنٹ کے اندر اس کی کمانڈ کر رہے تھے انہوں نے پریسٹیجیس سٹاف کلے جو اندونوں کوئیٹا میں ہوتا تھا وہاں سے بھی ڈگری حاصل کی تھی تو یہ بہت ہی کابل اور وزری افسر سے جب ان کو فورج اکریف کو یہ ٹاس دیا گیا جس کو فتی شیب جی بھی بولتے ہیں تو ان کے پاس اس میں دو دھوگرہ کمپنی تھی اور دو مسلم کمپنی تھی مہراجہ کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ پرابیم چل رہی ہیں کیونکہ اس سمیں مسلم جو ہے وہ ریولٹ کر رہے تھے مہراجہ کے گینسٹ لیکن ان کو اپنی جو کمپنی سی مسلم کمپنی ان کے اوپر اتنا بروسہ تھا کیونکہ یہ ان کے ساتھ کافی لڑائنیاں لڑ چکے تھے اور انہوں نے یہ کبھی امید نہیں کی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف چاہئے اس سمیں جنرل ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ بیسیکلی پاکستان اور انڈیا کی بیچ میں جو بریٹیش افسر کمانڈ تھے ان کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کا ایک مدہ تھا کہ گلگت بالیستان جو ریجن ہے جو تقریباً 32000 سکوائر کلومیٹر ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو دیا جائے اس کے جو اگر ہم بات کرتے ہیں جیو سٹیٹیجیکل ایڈوانٹیج اسیری ہے کہ وہ ایریا نہ صرف منرل میں رچ ہے پانی میں رچ ہے بلکہ وہ پرانا سلک روڈ بھی ہے اور اس سمیں جو چانیا پاکستان اکرنوی کوریڈور ہے وہ بھی گلگت بالیستان سے ہو کے جا رہا ہے اور اس کے لابے یہ ایک ایسا روٹ ہے جو ساؤتھ ایشیا چائنہ اور سینٹرل ایشیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹریڈ کے ساپ سے یہ گیٹوے ہے افغانیستان کی طرف اور افغانیستان میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کلیکٹ ہو جاتے ہیں تو بریٹیشرز کی یہ مہنشاہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پیو کی ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا جائے تقریبا 32,000 سکوار کلومیٹر ایریا اور 32,000 سکوار کلومیٹر ایریا جو گلگت بالیستان تھا وہ پورا پاکستان کو دے دیا دیا اس کے اندر وہ سٹچم ویلی بھی آتی ہے اور سٹیٹیجیکلی اگر کل کو ہمیں ایک کمبائنڈ افینسیو فیس کرنا پڑے گا چائنہ اور پاکستان سے تو یہ بہت ہی مفید جگہ ہے ان کو اپنی ایر بیس بنانے کے لیے اور وہاں سے اٹیک لانچ کرنے کے لیے تو یہ ساری باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے بریڈیشرز نے اپنی پولیسی کی اور مہاراجہ کے پاس اس سمیں بہت کم فوج تھی تو 22 اکتوبر جو ان کا شہادت کا دیور سیکر نرائن سنگھ سمیال کا اس دن قوائلی جو تقریبا 7 سے 10,000 کے بیچ میں تھے اور پاکستان کی فوج ان کو لیڈ کرنی تھی میجر جنرل اکبر خان نے اپنی کتاب میں اس کا پورا کھلا سا کیا ہوا ہے تو اس سمیں جب یہ دومیت پہنچے تو فوج اک نے ان کو روکنی کی کوشش کی لیکن جب دو کمپنی مسلم کمپنی نے جب ریولٹ کر دیا تو اس پروسس میں ان کو ڈیلی تو کافی ہوا لیکن اس پروسس میں کلنہ نرائن سنگھ جوال نے شہادت حاصل کی لیکن انہوں نے جو ڈیلی کاؤز کیا وہ بعد میں ٹوٹیلٹی میں گر ہم دیکھے تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور ان کو ایک حال میں سیویر آف کشمیر کا ٹائٹل بھی دیا جا سکتا ہے تو آج کے دن ہم ان کو اپنی برپور شہدانجلی دیتے ہیں اور ایک کمانڈنگ افسر کے طور پر جو اپنی ٹروپس میں اس کا وشواث ہوتا ہے وہ انہوں نے پوری طرح سے demonstrant کیا لیکن کچھ چیزیں غلط ہوگی ایسے لوگوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنی شدانجلی دینی چاہیے اور ان سے سب لینا چاہیے کہ دیش کی رکشہ کے لیے اگر ہمیں کوئی بھی قرآنی دینی پڑتی ہے تو اس پہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اگر آپ کو یہ چینل پسند آتا ہے اس پہ ہم یود کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تھانکیو جائے ہنگ گوڑ بلیس موسیقی